میڈیا الیکٹرونیز میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ یہاں پر آئے جمعکشن میڈکل امپلیش فڈریشن نے جو حالی میں ایک تحریح کو یہاں پر پریس کانفرنس کی ہمارے ایک ونگ نے اکیڈیمک ایریجمنٹ کی جو ونگ تھی انہیں یہاں پر پریس میں جو ہرتال کی کال دی تھی آٹھ آٹھ تحریح کو اس زمن میں آج آپ کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت حالات کیا ہے ہستالوں میں بیماروں کی تیدہ دن بدن بڑھ رہی ہے اس عویز کے بدلے جو کال ہو گئی تھی ملو آٹھ تحریح کی جو ہم نے کال دی تھی ہرتال کی کال دی تھی جو مکشمیر میڈکل امپلیش فڈریشن ایکیڈیمک ایریجمنٹ نے اس کال کو مدنظر رکھ کر آج جو مکشمیر میڈکل امپلیش فڈریشن سرکار سے یہ مطالبہ کرتی ہے جو ہمارے ایکیڈیمک ایریجمنٹ ملاجمین ہیں جو دوہزار گیرہ میں لگے ہوئے ہیں ہستالوں میں جو نے ہر اس مصیبت میں کام کیا جو کشمیر میں چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو چاہے وہ کوویڈ کی صورت میں ہو چاہے وہ باقی معاملہ دوہزار سولہ میں جو ملحب جو ٹرمائل ہوا اس میں بھی ہمارے ایکیڈیمک ایریجمنٹ ملاجمین نے کام کیا ساتھ ساتھ ہماری جو ایڈمیشن انہوں نے ہمارے ساتھ بیج بیج میں ہمارے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیے ان کو ریگرورنس کے لیے دوہزار گیرہ سے ہمارے ملاجمین کم سے کم یہ بارہ سو کے قریب ہمارے ملاجمین جو ایکیڈیمک ایریجمنٹ جمہور کشمیر میں ہیں تو دوہزار انیس میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہمارے ساتھ کے ان ملاجمین کو ریگرورنس کیا جائے گا اور یہ سب جوڈیس بھی معاملہ ہے حالی میں دوہزار انیس بیس کے انڈ میں سرکار نے ایک جو ہمارے پوسٹ ان کو ریفر کیا ایس ایس آر بی میں تو ایس ایس آر بی والوں نے ان کو بعض زبطہ ایک ایرمیٹائز میں نوٹس نکالی باقی جو بچے تھے ان کو انٹریو کیا تو جو ہمارے آر ایڈی جو ہمارے لڑکے لگے ہوئے تھے جمہور کشمیر میں ہمارے بارہ سو کے قریب ان کو سرکار بولتے ہیں کہ آپ کو ہم نکالیں گے اور ان باقی جو ملاجمین ہیں ان کو ہم لگائیں گے ہم سرکار سے موٹی بانہ اپیل کرتے ہیں آنریبل گورنر صاحب سے موٹی بانہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر یہ بارہ سو کے قریب جو جمہور کشمیر ہے ہمارے ایک ایڈیمک ایرمیٹ ملاجمین ہیں جو لگے ہوئے ہیں کیا فائدہ ہے یہ کون سا رول ہے آپ ایک ایک ایکسپرینس بندے کو نکال رہے ہیں اور جو ہمارے اس وقت وہ ابھی وہ جنبی بھی نہیں ہیں وہ بچے تو ان کو ان کو آپ لگا رہے ہیں ہم آنریبل گورنر سے آپ کی وساطت سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر طولوں پر یقین نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم پیشنٹ کیئر کو سفر کرنا نہیں چاہتے ہیں مگر ہم مجبور ہوتے ہیں یہ بارہ سو بچے ان کے پیچھے بارہ سو فیملیاں ہیں اب بارہ سال کے بعد ان کو آپ نکلو تو یہ سراسر نائن صاحب یہ ہے اس زمن میں آج جمہور کشمیرکل ایمپلائیز فیڈریشن اسٹیٹ لیول ہمارے پریزنٹ صاحب ہیں یہاں پر رفیق آمد راتر صاحب باقی مجیر آمد خان صاحب ہیں اور باقی جو ہمارے ملازمین ہیں ایمپلائیز جوئنٹ ایکشن کیمیٹی کے ان کے ساتھ سلام مشورہ کر کے آج وہ بھی اس پیچیدہ معاملے کو یہاں پر آئے وہ آپ کے سامنے اس پیچیدہ معاملے کو شیئر کریں گے تو میں جمہور کشمیرکل ایمپلائیز فیڈریشن شیبیر آمل لنگو جو ہماری آٹھ تاریخ کی جو ہماری کال تھی ہرطال کی کال تھی اس کو ڈیفر کرتے ہیں ہم سرکار کو اور ایک موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنیں ان ملازمین کے معاملات کو ایڈرس کریں ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں اور ان کو ریگرویز کا چاہے وہ جمہور میں ہو چاہے وہ کشمیر میں ہو آپ نے ہمارے آنریبل گورنر صاحب سے پر زور اپیل کرتے ہیں پر الٹماس اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان گریب ملازمین جو ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں بارہ سو کے قریب چاہے وہ اس میں نرسز ہو چاہے ہمارے ٹیکنیشنز ہو ایکسری ٹیکنیشن ہو ایکسری ٹیکنیشن ہو یہ کی پوست پر کام کرتے ہیں ہمارے ملازمین ہم آپ کے وساط سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات کو سنا جائے اور ان کے جو پوست آپ نے ریفر کر دیا ہیں ہم کسی کے ساتھ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی نہ لگے ہم چاہتے ہیں لگے کہ یہاں پر ان ایمپولائیمنٹ بہت ہے ہم چاہتے ہیں لگے مگر ان ملازمین جو آرڈی لگے ہوئے ہیں ان کے مستقبل کے ساتھ چھڑا نہ جائے ان کو ریگولر کیا جائے اور وہ آپ کی اینوازش ہوگی باقی میں ہمارے یہاں پر